بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن متنازعہ تھا دھاندلی ہوئی اس وقت ہمیں جتوایا گیا نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی پی ٹی آئی نے اعتراف کر لیا بلکہ اعتراف جرم کر لیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس پہ بات کریں گے اور ایک طرف سپریم کورٹہ پاکستان نے آٹھ فروری کی ڈیٹ دے دی ہے الیکشن کی اور اب وہ ڈیٹ اناؤنس بھی ہو گئی ہے الیکشن کمیشن نے بھی بقاعدہ پریس ریلیس کے ذریعے تیاریاں بھی سب کچھ اور اور تو اور چیف جسٹس صاحب پاکستان جناب جسٹس قاضی فادی صاحب نے کہا کہ اب آپ اس طرح کی کنفیوجن نہ پھیلائیں بلکہ اگر الیکشن کو آپ نے ٹی وی کے ساتھ ٹی وی پر ڈسکس نہیں کرنا اگر ڈسکس کرنا بھی ہے تو بی وی کے ساتھ ڈسکس کریں لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پیٹیشن آگئی درخواست آگئی الیکشن کو رکوانے کے لیے عدالت میں اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی یہ کیا چکر ہے اس پر بھی بات کریں گے اور جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچتی رہے ہمارے ویلچئر پراجٹس چھے ماہ کے راشن پراجٹس اور ساتھ ہی وارٹر پراجٹس چل رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعامل سے آپ اپنے والدین کے لیے چاہے وہ حیات ہیں یا مرہومین ہیں ان کے پھر عصال سواب کے لیے آپ ایک وارٹر پراجٹس ضرور لگوائیے پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے میں ان دونوں خبروں پر آنے سے پہلے آپ کو میں ایک سنواتا ہوں جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو کہ مفاہمت کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف وہی پی ٹی آئی ہے جو آپ نے آپ کو میں دیکھوں کس طریقے سے وہ مضاحمت نہیں وہ غلازت کر رہی ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ اداروں کے خلاف بقاعدہ ایک کمپین چلا رہی ہے کل ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا اور وہ جوید چودری صاحب کا تھا اور آپ یہ ایڈیٹڈ جو ویڈیو کلپ ہے وہ بھی آپ سنیں اور یہ ویڈیو کلپ جو اریجنل ہے یہ بھی آپ سنیں پھر اس کے بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں پھر ان دونوں سٹوریز پر آتے ہیں یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے سن لیجئے یا میں خبر آپ کے ساتھ ڈسل کرتا چلو کہ بوشہ بی بی کے جو سابق خامد میں سے دو بیٹھے ہیں وہ اپنی والدہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ان دونوں لڑکوں کو فوج نے ننگا کر کے مارا تو دونوں راضی ہو گئے ماں کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر ویسے تو یہ گھٹیا حرکتیں ہیں مگر آپ کو تو معلوم ہے فوج کا اب جیسے خاور مانیکہ صاحب نے گواہی دی تھی انہوں نے ایک ٹلویجن شو میں جا کے ایک پرانی بات درہائی کے کس طرح عمران خان صاحب نے ان کی اہلیہ کے ساتھ شادی کی جہاں میں خبر آپ کے ساتھ ڈسل کرتا چلو کہ بوشہ بی بی کے جو سابق خامد میں سے دو بیٹھے ہیں وہ اپنی والدہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اب جیسے خاور مانیکہ صاحب نے گواہی دی تھی انہوں نے ایک ٹلویجن شو میں جا کے ایک پرانی بات درہائی کے کس طرح عمران خان صاحب نے ان کی اہلیہ کے ساتھ شادی کی اب وہ دونوں صاحب زادے جو یہ بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب نے کس طرح ہمارا گھر اجاڑا کس طرح ہماری والدہ کو ٹریک کیا اور کس طرح وہ ہماری والدہ کو لے کے چلے کر اس کے بعد ہماری اب یہ دونوں آپ نے دیکھ لی جس طریقے سے جس غلازت کا مظاہرہ کیا گیا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹ ایک طرف آپ میسیجز بھیجتے ہیں کبھی کسی جنرل کو کبھی کسی صحافی کو کبھی کسی سیاسی کو کبھی محمد علی درانی آ کے کوشش کرتا ہے کبھی صدر مملکت کوشش کرتے ہیں کبھی کوئی جرنیل صاحب ریٹائرڈ وہ کوشش کرتے ہیں کبھی کوئی صحافی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف اس طرح کا پروپیگنڈا اور اس طرح کی بدنامی اداروں کی اور اس طریقے سے اداروں کے ساتھ کھولی جنگ خان صاحب وہ تو جب باہر بھی تھے وہ بھی کھولی جنگ نہیں جیت سکے تھے ان کے ساتھ کتنے لوگ نکلے تھے جب وہ لانگ مارچ لے کیا ہے اس وقت کتنے لوگ نکلے تھے دونوں لانگ مارچ لے کیا ہے جب انہوں نے ادھم مچایا اس وقت کتنے لوگ تھے پھر اس کے بعد ان کو دوسری مرتبہ نو بائی کے بعد جب دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تو کسی چڑیا نے پر نہیں مارا پھر کتنے لوگ تھے کون تھے کیا تھا بار لوگوں نے وہاں پر بڑا ادھم مچا کے دیکھ لیا امریکہ میں یورپ میں اب تو خیر ان کی اپنی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اب تو وہ اتنے خود یورپ امریکہ کینیڈا سارے کے سارے خود اتنے ننگے ہو گئے ہیں کہ وہ خود اس طرح کی ظلم کے خلاف آواز نہیں بلاند کر سکتے کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو بھی چپ کر واد اب تو وہ خود ننگے ہو گئے ہیں انہوں نے کیا آپ کے جو ہے نا یہاں پر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اس طرح سے بات کرنی ہے تو بس یہ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں آسمان شرازی صاحبہ کے شو میں میں الیکشن پہ بھی آتا ہوں وہ بڑی اہم سٹوری ہے آسمان شرازی صاحبہ کے شو میں حامد خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے بانی روکن یہ کیا فرما رہے ہیں یہ آپ خود اپنے کانوں سے سن لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انتخاب ایسا ہوا ہے جس پر انگلینہ اٹھی اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے وہ بھی تحریک انصاف کو جتانے کے لئے ہو گئے تھے بہرحال وہ مترازہ ضرور تھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے لئے ہوئے لیکن وہ مترازہ ہیں اس میں بھی یہ الزام لگا ہے کہ کسی کو فیورٹ اس میں گیم ریورسل ہو گئی تھی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں تو اس میں وہ پی ایم ایل این فیورٹ نہیں رہی تھی تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فیورٹ ہو گئی تھی بہرحال صورت جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا مثال کے طور پر دوہزار اٹھارہ میں ان کا پی ایم ایل این کا انظام یہ تھا کہ ہمیں لیول پلائنگ فیورٹ نہیں دیا گیا اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو کہ ان کے لیڈر تھے قائد تھے اور ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز وہ دونوں جیل میں تھے جوالیکشن میں درست کہتے ہیں کسی حد تک زیادتی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے یہ متنازعہ الیکشن تھا پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے کیا گیا اس وقت پی ٹی آئی فیورٹ تھی نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ زیادتی ہوئی اب میں اس کو کیا کہوں گا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا حامد خان صاحب میری نگاہ میں بڑے محترم ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ایک مرتبہ دھوکہ دیتا ہے تو اس پہ لانت ہے اور اگر وہی بندہ آپ کو دوسری مرتبہ دھوکہ دیتا ہے تو پھر آپ پہ لانت ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں مازد کے ساتھ کہوں گا کیونکہ حامد خان صاحب بہت ہی اچھے وکیل ہیں بہت ہی اچھے ڈیموکریٹ ہیں بہت ہی اچھے اصولی بننے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ یہی حامد خان صاحب کہا کرتے تھے اور بتایا ٹی وی پہ بتایا انہوں نے کہ جی میں عمران خان کے سپاس گیا اور میں نے یہ بانی ارکان میں سے ہیں اور بہت ہی وہ وہ رکن ہیں جو کانسسٹنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ آج تک بھی کھڑے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں گئے اور میں نے ان کو کہا بھی بات سنیں جسٹس قادی فائدیسہ صاحب یہ کرپٹ نہیں ہے یہ کوئی اور آپ سے ریفرنس کروا رہا ہے یا جو بھی تو انہوں نے میری بات سنیں پھر اس کے بعد مجھ سے بائیگارٹ کر لیا اور انہوں نے پھر مجھے بلائے نہیں ہے وہ عمران خان الٹا مجھ سے بھی نراز ہو گئے ٹھیک یہی عمران خان صاحب جب دوبارہ زیر اطاب آئے اور جب دوبارہ وہ عدم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہوئے حامد خان صاحب پھر چھلانگ مار کے وہ دوبارہ جناب بنی گالا جا بیٹھے اور ان کا خیال تھا کہ اب علیم خان اور اب جھانگیر ترین اور یہ لوگ دور ہو گئے ہیں اب میرے قریب ہونے کا چانس زیادہ بن گیا ہے اب ان کو کیا پتہ تھا کیا خبر تھی بیچارے کو وہ سیدھا سادھا سا بندہ ہے اور ان کو کیا پتہ تھا کہ پھر سے جب چیرمین شپ کی باری آئے گی اور خان صاحب ناہل ہو جائیں گے اور چیرمین کی باری آئے گی تو ان کی نظر مجھ پہ نہیں ٹکنی ان کی نظر کسی سیاسی پہ نہیں ان کی نظر پتہ نہیں کسی گوہر بیریسٹر گوہر پہ کہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا پی ٹی آئی میں وہ پیپلز پارٹی کے بیریسٹر گوہر کو پکڑ کے اپنی جگہ چیرمین بنا دیں گے اور حامد خان صاحب پھر سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے تو یہ وہی والی بات ہے کہ وہ مومن ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا حامد خان صاحب بار بار ڈاس رہے ہیں ان کو عمران خان ڈاس رہے ہیں اور الیکشن رکوانے کے لیے ایک پیٹیشن ایک درخواست آ گئی ہے اور وہ درخواست جناب یہاں پر آ گئی ہے کہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہی وہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے آج اس کی سماعت ہوگی اور سماعت جسٹس عامر فاروق صاحب یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کریں گے ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور انہوں نے آرڈر کیا کیا بلکہ خود ہی انہوں نے کہا کہ جی آپ پریزیڈنٹ سے ملیں اور الیکشن کمیشن سے کہا اور ڈیٹا ناؤس کریں خود ہی کریں ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے ڈیٹا ناؤس کرنا لیکن آپ ڈیٹا ناؤس کریں الیکشن کی الیکشن کی ڈیٹا ناؤس ہو گئی ان کے کہنے پہ آٹھ فروری جا کے سپریم کورٹ کو بتایا گیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تیاریاں کریں اس کے بعد جناب یہ بھی قاضی صاحب نے کہا چیف جسے صاحب نے کہ جی آپ جو ہے نا اس کو کنفیجن نہیں پھیلانی کسی نے ٹی وی پہ بات نہ کریں الیکشن سے متعلق کرنی بھی ہے تو بی وی کے ساتھ بات کریں ٹھیک تو خیر ہم تو خیر یہ ہے سمجھے جناب چیف جسے صاحب کارڈر بہت ہی محترم ہے اور ریمارکس بھی محترم ہیں تو لوگوں نے کیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آگئی ہے ایک شہری کی درخواست ہے الیکشن رکھوایا جائے وہ درخواست اب فوری طور پہ اگر سمات کے لیے منظور ہو گئی ہے تو پھر میں کیسے صرف بی وی کے ساتھ ڈسکاس کروں ٹی وی پہ ٹی وی پہ تو ڈسکاس کروں گا میڈیا پہ تو آئے گا ڈیجیٹل میڈیا پہ تو آئے گا یہ تو ہے اب ایک شہری نے پلی انہوں نے یہ لی ہے کہ خیر اور بھی ہے لیکن انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں جالی افغان شہریوں کے شناختی کارڈ بنے اچھا بنے بلکل ٹھیک پاسپورڈ بھی بنے اور شناختی کارڈ بھی بنے اب افغان شہری واپس چلے گئے ہیں اور اب بھی جا رہے ہیں ٹھیک لیکن انہوں نے جب جس نے شناختی کارڈ بنوائے تو انہوں نے وارڈ بھی ریجسٹر کروائے اپنے ظاہر ہے وارڈ کی ریجسٹریشن کا یہی طریقہ ہے پاکستانی شناختی کارڈ اور جب وہ الیکشن کمیشن میں اپنا وارڈ کا نمبر دیتے ہیں جس طریقے سے بھی الیکشن کمیشن بھنادرہ وغیرہ تو جس کا کارڈ بنا ہوا ہوگا اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جالی شناختی کارڈ جالی تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے سٹیزن نہیں تھے ان کو اس وجہ سے شناختی کارڈ جاری کیے شناختی کارڈ کا پورا پراسس کیا گیا جی بلکل لوگوں نے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کرونوں روپے بٹورے اور ان کو جناب کارڈ بنا کے دیئے ہم ایسی قوم ہیں اپنے پیر پہ خود کلھاری مارتے ہیں بعد میں چیختے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ ان کے ووٹ ریجسٹر ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اب آرڈر کریں الیکشن کمیشن کو بھی نادرہ کو بھی یہ ووٹ ہٹائیں ووٹ ووٹر لسٹوں سے یہ جو جالی ووٹ بنے ہیں افغان شہریوں کے یہ اس کو ہٹایا جائے اب اس پہ ٹائم لگے گا اور تب تک روکا جائے الیکشن کمیشن کو کہ اب وہ شڑی ان کا اناؤنس نہ کریں یہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کے شڑیول کو اناؤنس کرنا تھا اچھا ایک بات دوسری بات کچھ جگہوں سے ایسی بھی وہ صورتحال ہے کہ مولانا صاحب کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھا پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے مولانا صاحب کے کچھ بندوں سے بھی بات کی ان کے قریبی ذرائع سے بھی بات کی وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بہت سارے ازلاں ہیں جو خیبر پختون خواہ میں بھی ہیں بلوچستان میں بھی ہیں ایسے ازلاں ہیں اس میں تو آپ جنوری میں دیکھیں برف پڑی ہوتی ہے اور پھر ہمارے تو ووٹر نیچے آئے ہوتے ہیں پہاڑوں سے نیچے تو ادھر تو کوئی ووٹر ہی کوئی نہیں ہوتا تو پھر یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے چھا بات بڑی لاجیکل ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ دیکھیں جو خیبر پختون خواہ بلوچستان ہمارا زیلہ بھی وہی ہے میرا زیلہ بھی ڈیر اسمیل خان تو وہاں دہشتگردی کے ابھی کچھ فیکٹس اینڈ فگر آئے تھے کچھ اس طرح کی تو وہاں پر یہ تھا کہ سب سے زیادہ دھماکے جو ٹاپ پر ہے وہ ڈیر اسمیل خان وہاں ہوئے ہیں وہاں ہوئے ہیں اچھا اب جو ٹی ٹی پی ہے جو طالبان ہیں پاکستان تحریک طالبان تو وہ دھماکے کر رہی ہیں کبھی این پی پر کبھی مولانا صاحب کے جلسے پر کبھی کسی پر لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی دھماکہ پی ٹی آئی کے جلسے پہ نہیں یہ میری خواہش نہیں اللہ معاف کرے اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھے میں یہ نہیں کہہ رہا تو اس سے مطلب تو یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے وہ پی ٹی آئی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نہ صرف وہ ان پر دھماکے نہیں کر رہے بلکہ ان کے مدے مقابل جو ہیں سیاسی ان پر وہ دھماکے کر رہے ہیں ان کے جلسوں پہ وہ دھماکے کر رہے ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں بھئی اس پہ کیسے کمپین چلے گی کہ جب ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کے ہم پر دھماکے کرے اور ہم پر جو ہے نا جس طریقے سے وہ دہشتگرد ان کا ساتھ دیں تو پھر اس طریقے کی کمپین کس طرح سے چلائیں جلسہ کیسے کریں ریلیاں کیسے کریں الیکشن کا محول کیسے بنیں بہت تو بڑی لاجیکل ہے اور اگر بہت سارے ایسے ہلکے جو بہت سنسٹیو ہوں اگر ان کو چھوڑ کے الیکشن کروایا جائے یا وہ ہلکے جن میں برف باری پڑی ہے لوگ ہوئی نہیں ان کو چھوڑ کے الیکشن کروایا جائے تو پندرہ بیس ہلکے اگر اشارت ہو گئے اور الیکشن کروایا جائے تو ان کا الیکشن پھر کب ہوگا کیونکہ وزیر آدم کا انتخاب تو اکثریت کی بنیاد پہ ہوتا ہے یہاں تو آپ خود دیکھیں کہ عمران خان کا جب انتخاب ہوا الیکشن چار ووٹوں پر ان کو ایک سو چھتر ملے تو ایک سو بہتر پہ بننا تھا تو چار ووٹوں کی اکثریت پر اس طریقے سے خان صاحب کھڑے تھے تو اب آپ خود بتائیں کہ اگر وہ پندرہ بیس ہلکے کو شارٹ ہو گئے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا پرائم نیسٹر کا اور جب نیا پرائم نیسٹر آ ہی نہ سکے تو پھر اس الیکشن کا فائدہ کیا ہوگا لیکن ہر بندہ اپنے حساب سے اور میں یہ میرے دوست ہیں حسن عیوب صاحب بہت ہی اچھے صافی ہیں اچھے ریپورٹر ہیں اچھے انسان ہیں اور یہ جناب ان کے پاس بڑی اندر کی بھی خبریں ہوتی ہیں انہوں نے بڑا بھر سے ایک چیلنج کیا ہے اور وہ کہتے ہیں اور ان کی خبریں آج تک نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اپنے اس ٹویٹ کو خود پن کر کرنے جا رہا ہوں جو چاہے اس کے سکرین شارٹ بنا کر ضرور محفوظ کر لے انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے اور آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کی جالی مقبولیت زمین بوس ہونے جا رہی ہے کیونکہ راوی اس سے متعلق بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا راوی اب بھی چین لکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جالی مقبولیت ہے وہ آٹھ فروری کو زمین بوس ہو جائی بہت سارے ہمارے دوست صحافی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ پی ٹی آئی کی بڑی مقبولیت ہے عمران خان کی مقبولیت ہے نو ڈاگ مقبولیت ہے ٹھیک ہے اور وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہیں بہت بڑے کوئی اس طرح سے دھماکہ نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی ساری سیٹیں لے جائے یہ نہیں ہے بات یہ میں آپ کو بڑا کٹگارکل بتا دوں یہ نہیں ہے بات یہ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ہماوں کا روخ پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس وقت پی ٹی آئی اپنے پیر پر کلہاری مار کے پیر جدا کر چکی ہے ٹھیک ہو دونوں پیروں پر کلہاری ماری ہے ایک پیننگ یہ بلکل حقیقت ہے کہ اس وقت ہماوں کا روخ نون لیگ کی طرف ہے یہ بلکل حقیقت ہے کہ نون لیگ کے تقریباً تقریباً امیدوار فائنل ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کا کوئی ایک امیدوار بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوا کل میں دیکھ رہا تھا شعیب شاہین صاحب نے اپنے تائیں کو اعلان کیا ہے کہ میں غالباً این اے فورٹی سکس یا کہاں سے خیبر پختون خاصے میں پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنے لگاؤں وہی شعیب شاہین صاحب تھے جو کل کو انہوں نے بریسٹر گوہر کے خلاف بیان دیا اب ٹکٹ بریسٹر گوہر کی دستخطوں سے ہونا ہے پھر ٹکٹ انہوں نے جاری کرنا ہے شعیب شاہین صاحب کی بنتی نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملتا بھی ہے یا ویسے ہی وہ اچھلکود کر رہے ہیں تو یہ ابھی تک تو کوئی ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں آیا سامنے کہ جو پتا چلے کہ جناب وہ اور خاص طور پر پنجاب میں تو ان کو تو وہ کوئی بھی نہیں آیا سامنے اور کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملا اور کوئی بھی کمپین نہیں ہو رہی دوسری طرف سارے امیدوار اور الیکٹیبلز انہوں نے وہ جناب کھڑکی توڑ راش مچایا ہوا ہے نون لیگ پر سب کو پتا ہے ہر کسی لیکن اب یہ کہنا کہ جناب وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے اور وہ جو کنٹرول ٹاور ہے ریبلشمنٹ ہے وہ جناب ڈر رہی ہے کہ جناب بلکل نہیں ڈر رہی ٹھیک ہو گیا نا اب مسئلہ میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو اندر کی خبر بہت ہی ریسپانسبل طریقے سے دے رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کوئی نہیں ڈر رہا میرے بھائی بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ ہوگا کہ ملیا میٹ کریں گے ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی کو اور بلکل فیصلہ ہو چکا ملیا میٹ کرنے کا اور میں سمجھتا ہوں اس ملیا میٹ کے پیچھے پی ٹی آئی کا اپنا ہاتھ ہے خان صاحب کا اپنا ہاتھ ہے خان صاحب بہت ہی سیاسی اعتبار سے بڑے صوبہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی تباہی خود کر ڈالی ہے ٹھیک اس وجہ سے وہ یہ تلاش کیے جا رہے ہیں مختلف طریقے کہ بھائی ہر طریقے سے ان کو سائیڈ لائن بھی کیا جا سکتا ہے ان کا سیاسی تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونکا جا سکتا ہے لیکن کیل ایسے ٹھونکے کسی کو کانو کان خبر نہ ہو آپ سمجھ آگئے ہوگی آپ کو ٹھیک ہوگی ہے نا ان کے سیاسی تابوت میں کیل ایسے ٹھونکے ہیں جس میں اپجیکشن نہ ہو ظاہر ہے کوئی انٹرنیشنل ابزرور بھی آتے ہیں کوئی یہاں پر بھی ہے کوئی میڈیا بھی پھر سوشل میڈیا تو ویسے نہیں رکھتا وہ تو ویسے ہی کرتا رہتا ہے اس کے تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ باہر کے بھی کوئی ادھر ادھر پاکستان میں جو باہر کے ملکوں کے سفیر ہیں کوئی یہ ہے اب اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں آپ کو بتاؤں آپ کو پتا ہے یا کنٹرول ٹاور کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا پی ٹی آئی کے پچاس سیٹیں آجائے مثال کہتا ہے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا لیکن اگر پچاس سیٹیں آجائے میں کہتا سو سیٹیں آجائے اس کو مینیجیز مشرف صاحب نے نہیں کیا تھا کس طریقے سے پیٹری آٹ بنا دی تھی جو پیپس پارٹی کی بنائی تھی کس طریقے سے انہوں نے وہ کیا کیا تھا ان کے ساتھ اب وہ پی ٹی آئی کے جو بلکل بڑے جناب نظریاتی لوگ وہ کس طریقے سے پتوں کی طرف بکھر گئے اور کس طریقے سے منتشر ہوئے اور کس طرح سے عثمان ڈار جیسا بندہ اس نے وہ ایسی کی تیسی پھیر دی عمران خان کی بیٹھ کر یہاں ٹی وی پر اور ان جیسے اور بھی درجنوں نے تو جو جیت کے آئیں گے وہ بہت بڑے کوئی اصولی اور بہت بڑے کوئی نظریاتی اور بہت بڑے کوئی چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح کی پیٹری آٹ بنا کے مقصد کہنے کا یہ ہے وہ پیٹری آٹ آج والے نہیں بنانا چاہتے اب سمجھ آگے آپ کو بہت ساری چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں انڈر کنسیڈریشن ہیں اور بہت ساری چیزیں کی جناب کس طریقے سے تاکہ وہ بہت میں آپ کو بتاؤں کہ وردات بھی ڈلے گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وردات کیسے ڈلی ہے ٹھیک ہوگیا نا تو جو دوست کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ان کی مقبولیت ہے اور وہ مقبولیت کوئی پتہ نہیں ہتھیں نہیں آ رہی اور وہ قابو قابو نہیں ہو رہی یہ بالکل کسی کی خوش فہم ہی ہو سکتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ قابو بھی آئے گی یہ چاروں شانے چت بھی گریں گے الیکشن ایک سائنس ہے میں شروع ہی سے کہہ رہا ہوں الیکشن صرف مقبولیت پہ نہیں لڑا جاتا الیکشن قبولیت پہ بھی لڑا جاتا ہے الیکشن صرف اور اب آپ کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب کی بار جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پہترہ بدلہ ہے اب کی بار آئندہ آپ آئندہ کے لیے دیکھئے گا اب مقبول لیڈر کو وہ سامنے نہیں آنے دیں گے اور وہ سامنے نہیں کہے ایک چیز ایک تجربہ غلط ہو گیا ان کے گلے پڑ گیا ایک تجربہ اب وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اب پاپولر لیڈر نہیں چاہیے اب پراپر لیڈر چاہیے لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہیں اب نواز شریف نے ٹھیک ہے مقبول تھے اب زلفقار علی بھٹو بہت مقبول تھے پاپولر تھے انہوں نے کچھ کیا بھی تو صحیح نا ساتھ یہ بھی تو ہے نا زلفقار علی بھٹو نے دیکھیں اٹامک پاور کی ایٹمی پاور کی بنیاد رکھی آپ کو آئین دیا آپ کو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں آپ مجھے دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنا دیئے میٹروز چلوا دیئے ایک طرح سے وہ جو اورنچ چین ہے وہ چلوا دیئے ایک ایٹمی پاور ایٹمی دھماکے کیے اور کتنی ترقی کہاں ایکانومی کو لے کے گئے تو ابن عمران خان صاحب نے کیا کیا وہاں سے نکلے انہوں نے امریکہ کے خلاف نعرہ لگا دیا وہ عمام پیچھے چل پڑے اور وہ جناب ہم اس طرح کی عمام میں تو کہتا ہوں کہ اب اس طرح سے میں یہ بد دعا تو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ قوم اسی لائق ہے کہ ان کو چار ہزار روپے کلو چینی ملے کیونکہ یہ نعرے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے یہ کسی سے یہ دیوان کرتی ہے کہ جی آپ چینی سستہ کریں جو چینی سستی کرے گا ہم ان کو وارڈ دیں گے جو آٹا سستہ کرے گا ہم ان کو وارڈ دیں گے میں تو کہتا ہوں ان کو دس ہزار روپے کلو آٹا ملے کیونکہ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ نعروں کے پیچھے بھاگتی ہے یہ حقیقت کے پیچھے نہیں بھاگتی ٹھیک ہے نا تو وہ انہوں نے کہا ہے جناب فیصلہ آج کل ہو چکا ہے کہ پاپولر لیڈر نہیں آئندہ پراپر لیڈر چاہیے کہ جو کام بھی کر سکے جو اکانومی کو ٹھیک کرے جس کے پاس ٹیم ہو جو گلے نہ پڑے اس طریقے سے جو ہمارا مو چہرہ نوچے نہیں یہ صورتحال ہے بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا بہت تجربہ کار ہوتی برطانیہ میں کہتے ہیں یہ جو باہر کے لوگ ہیں اوبرسیس پاکستانی وہ میری گواہی دیں گے اس بات کی برطانیہ میں کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے وہ کراؤن کے پاس ہوتا ہے کراؤن یا کینگ یا کوئن اب پہلے کوئن تھی آج کل کینگ ہیں ٹھیک ہے نا وہ کینگ کے پاس یا کوئن کے پاس ہوتا ہے کیونکہ وہ اشروں سے جو ہے نا حکومتیں پتہ نہیں کتنے درجنوں حکومتیں دیکھ چکی ہوتی ہیں انہیں ہر حکومت کے ہر وزیر آزم کے ہر کیبنٹ کے پازٹیلز نیگیٹیلز کا پتہ ہوتا ہے ہر حکومت کا تجربہ ہوتا ہے یہاں پہ غلطی ہوئی یہاں پہ اچھا کام ہوا یہاں پہ برا کام اس لیے اکثر و بیشتر برطانیہ کے وزیر آزم کے کیبنٹ کے ممبر وہ جناب حکومت حکومتی ارکان وہ کینگ کے ساتھ یا کوئن کے ساتھ یعنی کراؤن کے ساتھ وہاں جاتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں اپنی معلومات لیتے ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب بھی مشکل آتی ہے ان سے وہ مشورہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں یہی حال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری آپ یہ نہ سوچیں کہ جناب وہ آرمی چیف چلا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نہیں جو اسٹیبلشمنٹ ایک پورے سسٹم کا نام ہے وہ سسٹم اپنی جگہ پہ موجود ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک اس کو بڑا تجربہ ہوتا ہے اس نے سارے پراس اینڈ کانز ساری اونچ نیچ ساری نیٹی گریٹی کا پتہ ہوتا ہے اس کے سب کچھ پازیٹیو نیگیٹیوز کا اس نے سیاستدانوں کی غلطیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے انہیں اپنی غلطیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اپنی اچھائیوں کا اپنی برائیوں کا اپنے پازیٹیوز کا اپنے کامیاب تجربوں کا اپنے ناکام تجربوں کا ان ساری چیزوں کو وہ سامنے رکھ کے پھر اگلا تجربہ کرتی ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اس وجہ سے بھی آج بھی یہی ہے ان کو کھڑے لائن لگانا پی ٹی آئی کو مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن کھڑے لائن کو ایسے ہی کوئی لگانا چاہ رہا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو امید آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ پینے کے صاف پانے کا ایک پراجیکٹ آج مرہوم پروفیسر امتیاز حاجی محمد یاسین صالح حبیوی چودری فضل کریم اور نظیر بیگم کی صالح ثواب کے لئے مکمل کیا گیا خالق کانات ان مرہومین کی مقرد فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے مہم مشکور ہے انہوں نے لنہا کہ سالحبہ سے سکیم چو چلائیے اسلام علیکم زفر نکوی ویڈیف فونڈیشن کو پراجیکٹ صاف پانے محفوظ زندگی پاکستانی اور اور سیس پاکستان جنونرس کے تعاون سے الحمدللہ جاری و ساری ہے ناظرین آج کا پراجیکٹ مرہومین پروفیسر امتیاز صاحب حج محمد یاسین صالح حبیوی چودری فضل کریم اور مرہومہ نظیر بیگم کے حصال ثواب کے لئے مکمل کیا گیا دعا گو ہیں خالق کانات ان مرہومین کی مقرد فرمائے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے احباب پانی زندگی کی اساس ہے زفر نکوی ویل فر فونڈیشن زندگی کی اس بنیادی ضرورت کی فراہمی کے لئے ہر وقت کوشان ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور اس عمل میں ہمارے پاکستانی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی مقیرہ حضرات ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور انہی احباب کے تعاون سے یہ کار خیر جاری و ساری ہے زفر نکوی ویل فر فونڈیشن اپنے تمام پاکستانی اور اوورسیس پاکستانی ڈونرز کی انتہائی ممنون و مشکور ہے سارے ہمارے پاکستانی سارے ہمارے پاکستانی سارے ہمارے پاکستانی سکریات آ کریں گے سکریات آ کریں گے اللہ بھلا کرنے پانی نیتے ہیں غریب بندے چلو انداد یری سارے ہمارے پاکستانی بہت مشکور ہے انہاں دے سارے باس سکیم چو چلیئے جناب پروفیسر انتیاز احمد صاحب حاجی محمد یحسین صاحب سالیہ بی بھی چھوڑی حضر کرین صاحب نظیر بھی بے گا انہاں دے سارے بہت مشکور ہیں انہاں دے سواب باس تک جیرہاں انہاں کو لبا لیتا ہے اللہ انہاں کو جنت دے بے موسیقا 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 موسیقا